وَنُصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد یہاں تشریف فرما معزز علماء اکرام شہر کی اور بیرون شہر کی مقدر شخصیات ایک حدیث ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص کسی قوم کی زبان سیکھ لیتا ہے تو ان کی خباستوں سے محفوظ رہ جاتا ہے ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ انگریز آیتوں سے محفوظ رہ جاتا ہے اور اس نے ہم پر اپنا تسلط جمع لیا انگریز بظاہر بہت اچھا لگتا ہے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں لیکن اگر حقیقتاں دیکھا جائے تو برٹش مچھے رہے ہیں مچھوارے ہیں یہ لوگ ان کے پاس سوائے مچھلیاں پکڑنے کے اور کوئی ذرائع آمدنی قدرتی طور پر نہیں ہے قدرت نے ان کو کوئی ایسا انعام نہیں دیا ہے جس سے کہ وہ اپنی زندگی چلا سکیں یہی وجہ ہے کہ جب دور جہانگیر میں وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے اور یہاں آ کر کے جہانگیر سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی تو ایک وزیر سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پناہ ہمارے بادشاہ کے نام پر کچھ خط لکھ دیں کوئی ایک خط لکھ دیں تو جہانگیر کا جواب یہ تھا کہ حضور کی شان کے خلاف ہے کہ کسی ایسے ملک کے بادشاہ کو خط لکھیں جہاں کے رہنے وارے کچھ مچھوارے ہوں یہ ان کا اصل میں ان کی یہ پرابلم ہے ان کی مشکل ہے اس لیے وہ دنیا میں تلاش کرتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ عرب عرب وہ بھی ریگستان ہے ان کے پاس بھی ذرائع عام ادنی قدرتی طور پر نہیں ہے لیکن قدرت نے ان پر ایک انعام فرما دیا اور انعام یہ فرمایا کہ وہاں انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے قابط اللہ وہاں پر آتا ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہاں پر آتا ہوئی قابط اللہ کو تو وہ نہیں کر پائے ابراہ کو دیکھ چکے تھے کہ ابراہ جب قابط اللہ کو منحدم کرنے کے لیے آیا تو وہ مو کی کھا کر کے گیا اور تباہ و برباد ہو گیا انہوں نے سازش کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک سے نکالنے کی نکالنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم مہاں لے جائیں بیٹش رکھیں مسلمانوں کو بتلائیں کہ دیکھو تمہارے نبی ہمارے پاس ہیں دنیا ہمارے پاس آئے گی ہمارے لیے ذرائع آمدنی ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے اس میں ناکام ہو گئے انہوں نے ہندوستان آ کر کے یہاں پر قبضہ کر لیا ہندوستان وہ ملک ہے وہ ملک ہے جس پر اللہ نے جو اس زمانے کا اگر ہندوستان دیکھا جائے جو قدیم تھا جس میں سری لنکا بھی موجود پاکستان بھی موجود بنگلہ دیش بھی موجود تھا ہمارے ساتھ میں یہ جو دوسرے علاقے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے کہ ہندوستان وہ ملک ہے وہ ملک ہے کہ جس پر اللہ نے وہ انعام کیا کہ ہر قسم کی نعمتیں قدرتی طور پر ہم کو ملتی ہیں اس ہی لیے اس ہی لیے عرب اس کو بہارات کہتے ہیں عرب اس کو بہارات کہتے تھے یہ لفظ بھارت جو کہتے ہیں لوگ کہ یہ ہندو نام ہے ہندو نام نہیں ہے یہ عربوں کا دیا ہوا نام ہے بہارات کے جہاں پر ہمیشہ ہی بہاریں رہتی ہیں یہ نام تھا جس کو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہندووں کا نام دیا ہوا ہے سنسکریت کا ہے یا اس کا ہے یہ اصلاً عربوں کا نام دیا ہوا ہے بھارت ہندوستان بھی ہمارا نام دیا ہوا ہے اور بھارت بھی ہمارا ہی نام دیا ہوا ہے جس کو اب لوگ یہ سمجھیں کہ کسی اور نے دیا ہے ایسا نہیں ہے انہوں نے کہہ دیا کہ محمد بن قاسم آئے اور یہاں پر آ کر کے وہ سندھ کو سندھو کہہ کر کے ہندو کہا کرتے تھے غلط ہے غلط ہے ہند حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام ہے ہند ستان ہے یہ لفظ جیسے گل ستان ہوتا ہے ایسے ہند ستان ہے یہ ستان لفظ بھی جو ہے ستان نہیں یہ ستان ہے پرشن لفظ ہے فارسی کا لفظ ہے جو ہمارا دیا ہوا ہے تو بہرحال یہ مقصد نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہند ستان پر انہوں نے حکومت کی اور یہاں پر حکومت کرنے کا جو ان کا مقصد رہا ہے کہ یہاں بڑی نعمتیں ہیں یہاں سے ہم کو ملے گا بہت کچھ ملے گا ہم کو چنانچہ وہ یہاں سے چھرا کر کے لے گئے اور اپنے پاس لے جا کر کے رکھا اس وقت میں جبکہ ان کی حکومتیں یہاں پر موجود تھیں ان کو بھی معلوم تھا کہ ہم ہمیشہ یہاں پر نہیں رہ پائیں گے حکومت کے اندر ان کی حکومت کے اندر سورج نہیں ڈوب پاتا تھا ان کو بھی معلوم تھا کہ ہمیشہ کے لیے حکومتیں کبھی رہا نہیں کرتی ہیں پھر انہوں نے سوچا کہ ہم مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لیں فیزیکلی اس پر قبضہ کر لیں چنانچہ فوجیں فلسطین تک پہنچ گئیں تھیں حملہ کرنے کے لیے ہمارے ہندوستان میں علامہ ان کو محسوس ہوا کہ ہمارے مکہ اور مدینہ اس پر یہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو جنگ آزادی کی تحریک اٹھائی ریشمی رومال کے نام سے جو بارہ سال تک خفیہ طریق پر رہی یہ مقصد تھا ہندوستان کو آزاد کرانے کا آزاد کرا دیا یقینی بات ہے کہ اس میں سب سے بڑا سب سے بڑا جو کام رہا ہے یا جن لوگوں نے اس کے اندر عمل کیا ہے وہ علماء کرام تھے چنانچہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو غصہ رہا ہے انگریز کو وہ ہمارے علماء پر رہا ہے علماء پر رہا ہے کہ ان لوگوں نے ہماری ہر اسکیم کو ہمیشہ ناکام کیا ہے علماء اور علماء تیار ہوتے ہیں مدارس سے چنانچہ مدرسوں کو جلایا تاریخ بتلاتی ہے کہ دہلی کے اندر اندر اکیلے اکیلے ایک ہزار سے اوپر مدرسیں جلائیں ہیں انگریز نے تو ان کے لیے سب سے بڑا سب سے بڑا جو دشمن ہے انگریز کا وہ ہے علماء اکرام چنانچہ ان لوگوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ علم حاصل کریں ہمارا علم حاصل کریں اور پھر اس کو ہمارے خلاف استعمال کریں میں نے ایک مضمون پڑھا تھا